اسلام علیکم خبروں سے آگے وائس آف امریکہ کا پروگرام اور میں ہوں مخالد حمید ناظرین ہم اپنے آج کے شو میں جائزہ لینی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی نظام اور سیاست میں مذہبی جماعتوں کا کردار کتنا اہم ہے اور مذہبی جماعتیں حکومت اور سیاست کے اہم فیصلوں پر کس طرح اور کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہیں ناظرین اسی اثنہ میں پاکستان میں ہر طرف ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آٹھ فروری کے انتخابات ملتبی تو نہیں ہو جائیں گے پاکستانی صحافی فقر کاقہ خیل نے وائس آف امریکہ اردو کے لیے اپنے ایک حالیہ مضمون میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق ملک میں اس وقت ایک سو پچھتر سیاسی جماعتوں کی ریجسٹریشن کی گئی ہے ان ریجسٹرڈ جماعتوں میں قریباً تئیس مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی جیسی بڑی جماعتیں میں شامل ہیں پاکستان میں سن دوہزار اٹھارہ کے ان عام انتخابات میں دس سے زیادہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا مذہبی سیاسی جماعتوں کے بارے بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک مستقل حلق اثر اور ووڈ بینک تو ہے لیکن یہ ووڈ بینک انہیں وفاق میں اقتدار نہیں دلوا سکتا خیبر پخت انخواہ سے انسانی حقوق کی تحریکوں میں سرگرم رہنے والے معروف قانوندان تاریخ افغان کہتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ملک کے سیاسی میدان میں ماضی کی طرح موجود نہ ہوں اور انتخابات میں بڑی جماعتوں جیسے ووڈ بینک بھی نہ رکھتی ہوں پھر بھی ان کے سیاست اور سیاست کے راستے پاکستانی معاشرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تاریخ افغان کہتے ہیں کہ تقسیم ہن سے لے کر قرارداد مقاصد کے منظوری اور پھر پاکستان کے آئین کی تشکیل تک ہر چیز میں مذہب کا کردار موجود ہے فخر کاکخیل لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں کہا جاتا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ اس وقت سے لے کر جنرل زیاءالحق کے ریفرینڈم تک پاکستانی عوام کو مذہب کے نام پر ملکی سیاست اور حکومت کے فیصلے کرنے کے لیے قائل کیا گیا تاکہ ایک فرد واحد کے لیے کسی جمہوری عمل سے گزرے بغیر ایوانِ صدر تک پہنچنے کا راستہ ہموار کیا جائے مضمون نگار نے پاکستانی صحافی آسمہ شیرازی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بات اب ناروں سے آگے بڑھ چکی ہے اب مذہبی جماعتیں ہی نہیں سیاسی جماعتیں بھی مذہب کا نام استعمال کر رہی ہیں اور اپنے سیاسی عزائم کو مذہبی لبادہ پہنا کر عوام کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلا رہی ہیں بعض کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زمینی حقائق کی بدلی ہوئی شکل تحریک لبیک پاکستان کے صورت میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کا آغاز پنجاب سے ہوا ہے اور پھر اس نے ایک سیاسی قوت کی شکل اختیار کر لی ہے جس کا مظاہرہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں ٹی ایل پی کو ملنے والے موٹ تھے تاریخ افغان کہتے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے قوانین بنے جن کے بننے میں دینی جماعتوں کے دباؤ نے بہت اہم گردار ادا کیا وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کامیونسٹ نظریات کے ہاں میں لوگ قوم پرست جماعتوں میں گھوسے اور ان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ان کے بقول یہی وجہ ہے کہ مذہبی جماعتیں عوامی اجتماعات میں یہ دعوے کرتی نظر آتی ہیں کہ ان کے نمائندے اسلامی قوانین کے نفاظ اور شریعت کی بالا دستی کے لیے اقتدار کے ایمانوں میں بیٹھتے ہیں تاریخ افغان کہتے ہیں کہ لبرل اور پروگریسیو جماعتوں کو جس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد ان مذہبی اناثر کے لیے میدان خالی تھا وہ کہتے ہیں کہ انتہائی نویت کے کٹر مذہبی سوچ اب پاکستان کے معاشرے میں صاف دیکھی جا سکتی ہے ان کے بقول ملک میں مذہبی ادم برداشت بڑھتی جا رہی ہے جس کے اثرات سیاست پر حافی ہوتے نظرات دیں یاد رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے اس سال پاکستان کا نام ان ملکوں کے فیرست میں دوبارہ شائع کیا ہے جہاں مذہبی آزادیوں کی صورتحال تشویشناک ہے پاکستانی حکمت اگرچہ محکمہ خارجہ کی ریپورٹ سے اتفاق نہیں کرتی لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزرشتہ سال کے دوران پاکستان میں جڑا والا واقع سمیت ایسے کئی واقعات ریپورٹ ہوئے جن میں اقلیتی کمیونٹی کے افراد کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے کسی دوسرے محلے یا شہر کی طرف عارضی طور پر یا مستقل طور پر کوچھ کرنا پڑا گو کہ ہم جانتے ہیں کہ ان واقعات کا تعلق پاکستان کے حالیہ انتخابی محول سے نہیں ہیں لیکن کئی مبسرین ان واقعات کو پاکستان میں اپنے سے مختلف سوچ کے حامل اپنے سے مختلف مکتب ایک فکر کے افراد یا کمیونٹیز کی جانب عدم برداشت پر مبنی سوچ اور روئیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں ان کے بقول تحمل برداشت باتچیت مکالمے اور ڈائی لاغ کے عمل کو جگہ نہیں دی جا رہی اور نہ ہی بظاہر پاکستان کی موڈریٹ اور اعتدال پسند سیاسی جماعتیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے کوئی دور رس اور پائدار حکمت عملی تیار کر رہی ہیں تو ناظرین ہمیں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارے فیس بوک، یوٹیوب، ایکس اور انسٹاگرام چینلز کو فالو کیجئے اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کیجئے ہمیں آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا خالد حمیت کو بجازت دیجے اللہ حافظ